موسیقی جو لارچ اور میٹیم سائز کی شرٹ کا ابنایا جا سکتا ہے تو اس طرح سے اس کا میں باکس بنا لیتی ہوں اس باکس کے اندر میں اپنی چوائس کے مطابق ڈیزائن ڈراؤ کروں گی تو سب سے پہلے اپنی ڈیزائن کو شیف دینے کے لیے میں گول مارکنگ کرتی ہوں اس کے بعد ایک لیڈ کے ساتھ میں نے جو مارک کیا ہے اس کے ہاف پر لیڈ رکھتے ہوئے میں سرکل ڈراؤ کرتی ہوں اس طرح سے اپنی مارکنگ کے مطابق میں کٹنگ کر لیتی ہوں اس طرح سے ونٹر ڈریس کے لیے یہ بہت خوبصورت نیک لائن بنتا ہے جو بنانا بہت آسان ہے تو ون انچ کا ایکسٹرا مارجن رکھتے ہوئے میں نیک لائن کی کٹنگ کر لیتی ہوں اس طرح سے اب ہم اس کے لیے فیبرک لے لیں گے تو میں نے بلیک کلر کا میچنگ فیبرک لیا ہے جس کو میں نے اپنے نیک لائن کے اکورڈنگ دو دو انچ ایکسٹرا رکھتے ہوئے فیبرک کو کٹ کیا ہے تو اس کو آئرن کر کے میں اس کا بھی ہاف انچ ایکسٹرا مارجن فیبرک رکھتے ہوئے کٹ کر لیتی ہوں اب اس کا سینٹر بنا لیجئے اس طرح سے گلہ لگانا آسان رہتا ہے تو یہ جو میں نے سائیڈ پر ہاف انچ مارجن رکھا تھا اس کو میں تقریباً ماشین کے ہاف فوٹ کے ساتھ سلائی لگاؤں گی اور اب ہم شرٹ کی الٹی سائیڈ پر اس گلے کو رکھیں گے کیونکہ ہم نے اس کو سیدھی سائیڈ کی طرف ڈیزائن میں شامل کرنا ہے تو اپنی آسانی کے لیے کومن پنس لگا لیجئے شرٹ اور نیک لائن کے سینٹر کو ملاتے ہوئے سلائی لگا لیجئے اب ہم ان کٹ ویٹس کے بلکل ساتھ ساتھ اپنی سلائی لگانا شروع کریں گے تو اس طرح سے ہم بکرم پر سلائی نہیں لیں گے اپنے بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ اپنے بلیک فیبرک پر ہم سلائی لیتے جائیں گے اس طرح سے میں نے جو تمام ہاف سرکل را کیے تھے ان سب کے ساتھ سلائی کمپلیٹ کر لیتی ہوں اب ایکسٹر فیبرک کو ہم کٹ کر لیتے ہیں خیال رکھئے کہ اس میں ہماری سلائی کو نہیں کٹنا چاہیے اس کے بعد ہم جب سرکل میں کوئی ڈیزائن ڈرا کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کٹس لگانے پڑتے ہیں تو جہاں جہاں پر کارنرز آ رہے ہیں وہاں پر میں کٹس لگاؤں گی سلائی کو بجاتے ہوئے کٹ لگائیے اب میں نے ان سرکلز کو سیدھا کر کے آئرن کر لیا ہے تو یہ بہت خوبصورت اور نیٹ بنے ہیں اب اس کے لیے میں نے ایک فریل ریڈی کرنی ہے تو اس فریل کو میں نے 3 انچ اس کی بیتھلی ہے اور اس کی لمبائی تقریباً میں نے 50 انچ لی ہے اس طرح سے 3 انچ چوڑا فیبریک اور تقریباً 50 انچ لمبا فیبریک ایک میں نے لمبی پٹی تیار کر لی ہے اس کو میں آئرن سے ڈبل کر لوں گی اس طرح سے اس کو ڈبل کرنے کے بعد ہم تقریباً ہاف آف انچ کی پلیٹس بنا لیتے ہیں اپنی انگلی کی مدد سے ہاف انچ فیبریک اوپر اٹھاتے ہوئے اس طرح سے اس کی میں پلیٹس بنا لیتی ہوں لیفٹ ہینڈ کو فیبریک پر رکھتے ہوئے اور ڈرائٹ ہینڈ کی فنگر کے ساتھ اس طرح میں نے پلیٹس بنا لی ہے تو یہ اس طرح سے میری نیک لائن کے لیے پلیٹس کی پٹی بن کر تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو اپنی نیک لائن میں ایڈجسٹ کر لیتی ہوں اس طرح سے ہم نے جو بلیک فیبریک کی نیک لائن ریڈی کی ہے اس کے بالکل اندر اس کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے ہم بالکل کنارے پر سلائی لگا لیتے ہیں اس طرح سے خیال رکھئے جو فریل ہم اٹیچ کر رہے ہیں اس کو ہم نے جتنا باہر نکالنا ہے فل نیک لائن میں اسی کے مطابق ہم نے اس کی سائزنگ کرنی ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا بہت خوبصورت نیک لائن بن کر ریڈی ہو گیا ہے فرنڈز امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکتا ہے شکتا ہے اس کاچار پسند آئے گا اسے پر شکتا ہے اللہ حافظ موسیقی